LSE پر چین کی حرکتوں پر نکیل کسنے کے لیے بھارت نے اپنی تیاری اور مضبوط کر لی چین کو گھٹنوں پر لانے کے لیے بھارتی سینہ کو LSEA یعنی لینڈنگ کرافٹ سالٹ بوٹ سے لیس کیا گیا جس میں سوار ہو کر سینہ کے جوان چین کو موتوڑ جواب دے سکیں گے اور اس آدھونک بوٹ کو رکشہ منتری راجنات سنگھ نے سینہ کو سوپا LSEA یعنی لینڈنگ کرافٹ سالٹ بوٹ کو گوہ کی ایک کمپنی نے تیار کیا ہے خاصیت یہ ہے کہ اس بوٹ میں قریب 35 جوان ایک ساتھ سوار ہو سکتے ہیں سینکو نے پینگونگ جھیل میں اس بوٹ کا استعمال کر کے لینڈنگ کرافٹ اٹیک کی ڈریل کر کے دکھائی بتایا گیا کہ یہ بوٹ بہت آدھونک ہے اور اس کی مدد سے پینگونگ جھیل کے کسی بھی حصے میں آسانی سے پہنچا جا سکے گا مطلب یہ کہ چین کے سینکوں سے آمنہ سامنا ہونے پر بہت کم سمیہ میں بھارتی سینہ کے اور جوان موقع پر پہنچ سکیں گے اوکا جا رہا ہے کہ اس کے شامل ہونے کے بعد LSEA پر بھارتی سینہ کی طاقت اور بڑھ گئی لینڈنگ کرافٹ سالٹ بوٹ کے ساتھ ہی چین سے مقابلے کے لیے سینہ کو کئی اور آدھونک ہتھیار سوپے گئے جن میں سودیشی تقنیق سے بنایا گیا ڈرون چندن اگائیں گے تو چور آئیں گے بیچ نہیں سکتے یہ سوچ کر آپ چندت ہو کیا اگر 130 کروڑ میں چندن اگانے والے آپ کو سکھائیں تو تو دیری کیوں فریڈم ہے آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں اس درون کے ذریعے LSE کے آس پاس کے علاقے پر نظر رکھنا آسان ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی سینہ کو گرشت کے لیے خاص طرح کیے جنگی واہن بھی سوپے گئے ان سے چینی سینہ کو کسی بھی ستتی میں موہ توڑ جواب دیا جا سکے گا اس کے علاوہ رکھشا منتری راجنات سنگھ نے سینہ کے جوانوں کو اسول ٹرائفل اور دوسرے آدھنیک اپکران بھی سوپے